اس راہ کے اندر نے صحیح آدمی کی چاہت ہوا تمہارے پیر کو اس پیوانے پر ناپ لینا کہ وہ اگر کہیں پر غوث و خادہ کے نسبت کی بات آیا ہے یا گو جہاں کے مالک کے نسبت کی بات آئے گی تو وہاں پر حسد کا رکھ نہیں ہوگا اس کا بنگی امید کا رکھ ہوگا کہ چلو اس مالک اندر میں دسوں غلطیاں میں اس پیر کی یا اس نظام جو اس مانکہ کے سامنے آئے گی لیکن اس کے بلدے کہہ گا کہ کچھ نہیں تو کم از کم میرے مصطفیٰ کے عشقی بات تو ہو رہی ہے وہاں پر غوث و خادہ کو تو یاد کیا جا رہا ہے کم از کم بنجدن پاک کو تو یاد کیا جا رہا ہے یہ رکھ دیکھے گا تو یہ عراوط ہے کہ ہاں نہیں رکھ ذرا تو صحیح ہے اگر وہ رکھ صحیح نہیں ہے تو انہیں تو خریدنے کی کوشش کرے گا آدمی کی پہچانوں کی اس کے مجاہشتی کے کس لیول کا آدمی ہے وہ جھوٹا ہے تو جھوٹوں کی سہورت کو پسند کرے نہ ہو گھنڈا ہے تو گھنڈا کوئی پسند کرے نہ ہو یہ بات تو انسانوں کے تک نہیں جاوروں کے تک یہ بکری بکریوں میں جا کے بڑھتی ہیں مہنہا بہنے جا کے بڑھتا نہیں اگر غلطی سے مہنہا جا کے بکری پاس بیٹھ گیا تو گوگر اس کو سن مار گیتا زخمی ہو جاتا ہو اس اقتر نکو نکو بڑھو آدمی کی پہچان اور پرکتے کی چیزیں ہوتی ہیں اس لیے اچھے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی قرآن مجید میں اللہ کے بارے بتا رہا نہیں اس لیے حکم کیا قرآن پاک کے اندر میں کونو یا یولزین آمنتق اللہ کونو معا سابقی کہ سچوں کی صحبت اختیار کرو سچوں کی صحبت اختیار کرو سچوں کو سچوں کی صحبت اختیار کرو نہیں بلکہ یہ فرمایا کہ سچوں کی صحبت کو اختیار کرو کیوں کہ سچوں کی صحبت کی وجہ سے تم جھوٹے سچے بڑھ جاؤ گے تو آدمی ہمیشہ ان کی صحبت کو اختیار کرنے کی پوشید کرنا اگر اچھے لوگوں سے دور بھاگنا ہمارا مزاج بڑھ رہا ہے تو یہ اس بات کی آرامت ہے کہ ہم برے مزاج کیے مزاج وہاں نہیں بھی پا رہا ہے بیچینی محسوس ہو رہی ہے گھٹا محسوس ہو رہی ہے دم پھول رہا ہے اچھے لوگوں کے ساتھ میں بیٹھتے ہیں اچھے لوگوں پاس جانے سے تو سمجھ دینا کہ ہم برے ہیں اور اس کے بجائے وہی چھوٹ گلنے والا ریبت کرنے والا برائی کرنے والا ریبتیں کرنے والا کان کو کان لگا کے بیٹھتا اور آنک کو آنک لگا لیتا تو مہا بڑھوں پرچانے سکتے ہیں کہ ہمارا مزاج کیسے لگ رہا ہے اس لئے اللہ نے حکم دیا کہ کورو ماں صادقین کے سچوں کے ساتھ رہت کرو اس لئے کیا ہے اس لئے کہ آدمی کی تربیت میں صحبت کا زیادہ اثر ہوتا ہے صحبت کا زیادہ اثر ہوتا ہے اب ہم سچے ہیں ہم اچھے ہیں یا نچے ہیں اس کی پہچان کیسا ہونا پیر بول کے برا کیوں ہوں گا تمہارا خلیقہ بول کے برا کیوں ہوں گا تمہارا پیر بھائی بول کے بول تم خود دیکھ لو کہ اپنی طبیعت کس سے لگتی ہے طبیعت اگر جھنٹوں کے ساتھ میں لگتی ہے تو سمجھنا نا کہ ہاں کیا ہے بلڈ گروپ ایک ہی چھے کیا ہے چنگ بول کے وہ چکے بھاگتا ہوں سب کے ساتھ میں نیاں بیٹھا ہوا ہے لیکن ویسا اگر آدمی آ گیا تو اس کا دماغ پورا ادھر نہیں رہتا مجھلی سے در پودھر تم تم آؤں گا میں پاس بیٹھا میں تم آؤں پاس بڑھ جاتا ہوں نہیں تو انہیں وہاں چل جاتا نہیں تو انہیں تو ان کے دو تین کا گروپ الگ پڑھ جاتا یہ کیا ہے یہ وہ بلڈ گروپ ان کا ایک ہے اور بلڈ گروپ کے اندر میں کیا ہے جھوٹے جھوٹوں کے ساتھ بیٹھیں گے غیبت کرنے والے غیبت والوں کے ساتھ میں حسی ورانے والے حسی ورانے والوں کے ساتھ میں جو خیر والے ہوں گے جو مخلص ہوں گے مخلص جو ہوں گے وہ مخلصوں کے پاس میں وہ اگر سے کہ بات بھی نہ دے ریسپانس بھی نہ دے لیکن وہ چاہیں گے کہ ان کی صحبت میں ہم بیٹھ جائے حضرت نقمال حکیم میں یہ ارشاد سرمایا کہ سچوں کی صحبت نہ بیٹھے تو ایسا ہے جیسا ہیتر والے کی صحبت نہ بیٹھے تو نبی خلیدو پیسے خرج بھی نہ کرو لیکن خوشبو کا ملتے رہی جب تک بیٹھیں گے اس لیے قدارہ نے حکم دیا کہ سچوں کا ساتھ رہا کرو سچوں کے ساتھ رہو اور سچوں میں سچیں اور یہ اکرام مجھے ہیں اور روئے زمین سچوں سے خوابی نہیں ہو سکتی بعض لوگ کہہ جاتے ہیں کہ زمانے میں کہا ہے یہ سچے لوگ تو اعتبار معنی کے دوسرا انکار کر رہے ہیں وہ کہ سچے تو رہ رہے نہیں دنیا کے اندر میں اللہ نے قرآن فرما دیا قرآن میں پھر سچوں کا تسکلہ کیسے باتی ہے بھولو مات سادی نے فرما دیا کہ سچوں کے ساتھ رہو تو جب تک یہ آئیت قرآن پاک میں ہیں خدا کی قسم روئے زمین کے پر سچے لوگ رہیں گے اپنے سچوں کو پہچانے کے اپنے مزاد کو سچا کرنے کی محنت کر عقیبت سے چغلی سے چھوٹ سے مکاروں سے آئیاروں سے بازاروں میں ہوتلوں میں بیٹھنے سے چھچورہ پن کرنے سے گانے گانے سے اور وہ پروگراموں کے دیکھنے سے سیروں میں بدنزدی کرنے سے ان ساری چیزوں سے محفوظ کرو تو تمہارا دل سچا بنے گا تو پھر سچا اگر بن جائے گا تو تمہارا دل بھی پھر جھوٹوں کے ساتھ میں لپنڈروں کے ساتھ میں غیبت کرنے والوں کے ساتھ میں بہتان لگانے والوں کے ساتھ میں نہیں یہ تو پھر کیا ہوگا دل سچا نہیں بنا ہوا ہے تو مجبوری کو یہاں پر بیٹھے گا لیکن ویسا اپنی برادری کا کچھ آیا تو فوراں ان کے ادھر سے ادھر جارے بڑھ جائیں گا ادھر نہیں ہوئی اب تم سنچوں کہ ادھر وہ بڑھے وہ ادھر یہ بڑھے وہ ادھر یہ بڑھے تو وہ ہم مزادوں کی پہچانیں گے اس لئے میرے آقا نے فرمایا جس کا مقوم یہ ہے کہ آدمی اپنے دوستوں کے مذہب پر ہوتا ہے ہمارا تمہارا دل کس سے لگتا ہے دل کس سے لگتا ہے تنہیوں میں بے اگر رہتے ہیں تو غصو خالعہ کے ساتھ پر رہتے ہیں ان کے تذکروں اور کی یادوں میں رہتے ہیں تو سمجھ لینا کہ اللہ کا احسان اور شکر ادا کرنا لیکن مزاج اپنا ہم سچا نہیں بنا سکے اس لئے دل سچوں کے ساتھ میں نہیں لگے گا اور سچے لوگ کون ہیں سچے لوگ کے خوشبو والے ہوتے ہیں ان کی صحبت میں بیٹھنے پر جو خوشبو والے جو خوشبو کے لسیاں ہوتے ہیں خوشبو جن کو پسند ہوتی ہے لیکن ماہول کی پراغندگی کی وجہ سے یا مزاج کے بد ہو جانے کی وجہ سے یا پروفیشنل اگر وہ میتھری اگر بن جائے تو خوشبو سے اس کو بھی الرجی ہو جاتا ہے ہو جاتا کہ نہیں ہو جائے تو دن وہاں لگتا ہے انہیں اچھی جگہ مجموری کے لیے آ جاتا ہے وہ گزارنے کے لیے وہ پاوند بن کر بڑھ جاتا ہے باقی دن یہ کیا غوث و خالہ کے تذکرے راجن شاہ ونی کے تذکرے اوریا کے تذکرے تمہاری نجز زندگی میں اپنی طلب کے ساتھ تمہاری زندگی میں یہ ثابت کرتے ہیں تو زوج بکا رہا ہانے کہ ہم سچے نہیں ہیں ہم جھوٹے ہیں اگر سچے ہم بن جائیں تو پھر ہمارا زوج سچے لوگوں کو گھون کر سچے محور پر اختیار کرے گا دنیا کے تذکروں میں وہ نیوزوں کے سننے میں وہ یہ فونوں پر بات کرنے میں وہ کرنے میں یہ کرنے میں اس کا دلیل لگے دنیا کے بات کرے گا تو مختصر بھولو بھاری بات پر ہم کرو اگر کوئی محصف آجا کے تذکرے کرے ہوگا تو اس کو تو اسی لذت آئے گی کہ ختم کرنا دلیل بولے گا دنیا دار ہیں ان کو فونوں پر بات کرنے کے لیے جب دنیا داری کے حساب سے فون کرتے ہیں تو حالہ کتا کتا گزرے جاتا پتا نہیں چلتا پر دین کی باتیں تو فوراں ہی کہتے ہیں بات جو کہلے تو میں بات نہیں فوراں کٹ کر دے گا مزار پہچھا نہ جائے گا جن کا جو ذوق ہے یہ تمہارے میرے مزاج کی پہچھان کی ریپورٹ دے دے گا ذوق کیا ہے تمہارا میرا یہ اس سے مجبوری کے ذوق پہچھانا نہیں جائے گا یہ نہیں چور کو بھی پولیس آلک پکڑ کے لے کر آکے چوروں کو پکڑ کے لے کر آتے ہیں تو کتے بڑے آخر شریف پر کے بڑے آتے ہیں پولیس آلک کے ساتھ ہیں خانقہ محمدی کا نظام تربیت کا نظام اور یہ یہاں کی تربیت سے تم اپنی چوریس گھنٹوں کو منور کرو اور فون کر کے اب ان سے دو جہاں کے معالی میں آقا کی محبت اور عشق کی بات یا پھر منجدن پاک کی بات یا صحابہ کی بات یا غوث و خاجہ کی بات یا اولیاء کی بات یا نظام کی بات ہوتی ہے بھولے سے ایک صحبت ظاہر کی ہوتی ہے ایک صحبت باطن کی اور دل کی ہوتی ہے اور راہ دریقت کے اندر میں باطن کی صحبت اثر ہوتی ہے رہے دنیا میں لیکن اپنے قلب اور اپنے باطن اپنے دل کو تو رکھتا ہے یہ مدینی کی چوبت پر اہلے طریقہ تو وہ ہوتی ہے رہے آفس میں بٹھا ہوا رہے بیوی بچوں کے اندر میں لیکن اس کیا روح اور اس کا دل تو رہتا ہے غری نواز کی چوبت پر تو پھر جو وہاں کا ہے واسی تو وہاں کی جواد کرے گا کہ نہیں کرے گا اب تم کو میں بات کر رہا ہوں تم میرے کو بات کر رہے ہیں تو بھول کر بھی اگر غوث و خاجہ کے اس میں تذکریں نہیں آتے ہیں تعلیمات کی بات اس میں نہیں آتی ہے اس کے لئے ایسی صحبتوں کو میں اختیار نہیں کرتے ہیں لیکن باہر کی دنیا میں کبھی صرف تمہارا ان نزوتوں کے لئے استعمالی کیا کر نہیں ہوتا تو تمہارا صرف تمہارے گناہوں کے عامان نامے میں وزن بن کر خدا کے سامنے رسوہ کرے گا اس لئے دنیا کے اندر میں سچے لوگ ہمیشہ رہیں گے اور سچوں کی پہچان ہم نے دو دن پہلے جی منلس کے اندر میں وہ ساری بات آ چکی تھی کہ راہے طریقت میں بھی سچوں کی آسان پہچان کیا ہوگی کہ وہ اچھے نظاموں کے لئے خیر کی نکاح سے دیکھنے والے ہوں گے بولا ماشاءاللہ اتنا تو ہو رہا ہے تیرے غوثوں خاجہ کا تو نام گیا جا رہا ہے اور ماشاءاللہ یہ تو ہو رہا ہے ایسے لوگ ہوں گے یعنی کبھیلی اچھے لوگوں کی پہچان یہ ہے کہ اچھائی کو اچھائی کی نظر سے دیکھیں گے اچھائی کو اللہ دوالہ دارہ نے قرآن و مجید قدر میں ایمان والوں کے سامنے رہوانیین کی تاریخ فرمائی عیسائیوں کی تاریخ فرمائی کس کی تاریخ فرمائی رہوانیین کی کہ وہ نرم دل ہوتے ہیں وہ رحم دل ہوتے ہیں انسانیت کے لئے خیرقہ ہوتے ہیں تو وہ پیر کہاں ہیں جو اچھائی کو تیکھ کر کہ آنکھ پوچھے اور اس میں نقصی کو نکالے تو وہ تو بدبو کا رضا ہے وہاں سے اُڑ جا و انجان بن کر وہاں نہیں لیکن جہاں خوشبو ہے اور اس زمانے نے بے اقف نہیں بنایا جا سکتا اپ ڈیٹ ہو گیا نا جی نظام پانچ سال سال کے بچے کو جزا رہا ہے دل میں ایک بات ہے زبان سے کہو انہیں لائٹ لینے تھا آوازوں لیتا کہ نہیں لیتا زبانہ اتنا اڑوانس ہو چکا ہے مکاری عیاری دنیا داری شیطانیت اور حریانیت بغیر فیس کے ٹیوشن کے سارے نظام تمہارے گھروں میں کلپ دے ہیں تمہارے جیو کا سیل کیا ہے تمہاری عورتوں کے ہاتھوں میں تمہارے بیٹیوں کے ہاتھوں میں تمہارے گھروں کے در میں ٹیلی ویزن کیا ہے کمپیوٹر کیا ہے اور کیا ہوتے اس کو لیپ تاب کیا ہے یہ چیز کیا ہے بدتمیزی بداخلاقی علیانیت اور زندگی کو جہنمی بنانے کے سارے برٹیٹ کمپلیاں ہیں کیوں آج کا معاشرہ آج سے سیبتیس پہنچس سال پہلے چالیس سال پہلے جب تک یہ آوڈیٹ نہیں ہوا تھا لیاب ٹیپ نہیں تھا سنوں میں وہ نظام نہیں تھا ٹی بی آٹی نہیں تھی اس وقت تک اخلاق تھے انسانیت تھی شرافت تھی لیکن آج گھر جہنم لڑائی لگانی کی چیز ہے بداخلاقیوں کے دینے کا پریڈکشن تم نے گھر میں لے دیا بیوی ہے کہ شہر کا عدد نہیں کر رہی ہے اور چیخ رہی چلا رہی ہے یہ کس کی مہربانی ہے یہ تمہارے سیلوں میں اور تمہاری ٹیویزوں میں آنے والے سیریلوں کا پریڈکٹ ہے وہ سیریلوں میں کیا ہوئے بدتمیز بنایا جاتا ہے لیا کے ٹی وی لگا دیا ہوئے ہیں نہیں بلے بلے چھوڑی ٹی وی نہیں بلے بڑی ہاں تیری خبر سے تو چھوڑی چھوڑی ہے اس خبر کو یاد کرتی بڑی اسکرین کی ٹی کو یہاں سے ہم آتا بلے گا دیوار کو پڑے گا نہیں ٹی وی کا اسکرین ہے مرحبا مرحبا قبر تو اس سے بڑی چھوڑی تھے کیا انتظام ہیں لعالت کرو نا مگر خود اتنے لعالتی اور اتنے بدماش ہمارا دل خود اتنا برباد ہے بدبو والے ہیں ہمیں سندے ہیں بکاؤ جی اور وہ بناو جی یہ بناو جی اب بیٹھے میں ہیں نہیں ناتی پوتی کے ساتھ زیادہ ٹائپ دینا پڑتا نہ ٹائپ پاس کرنا پڑتا ٹائپ پاس کرنے کو ان کے سامنے بھی بیٹھا ہوا لیے ٹی وی چلاتا ہے ٹی وی چلاتا ہے وہ بھی نہیں پڑھا ہوا ہے این ورسیلڈا اے اے ورسیلڈا ہاں ہو رہا ہے نہیں مارچرے کے اندر کیا ہو رہا ہے نہیں ہے ماحول کچھ بھی نہیں ہے تو چائپینے ہو جائیں گیا وہاں پڑھا پھولی نظر ٹی وی پہ رہتی اور وہ خبریں دیکھتے ہیں نہیں خبریں دیکھ رہا ہوں میں خبریں دیکھ رہا ہوں تیری خبر بنتی خبر سنانے والی کوئلیں سندہ کھاں تو دیکھ رہا ہوں درنا اب کیا دیکھتا رہے باپا بھائی کو ہاں پوٹے دیکھ کے پریشان ہے اب تُو دیکھ کے بھی کرتا گیا تُو دیکھ کے بھی کرتا گیا مگر اندر کی غلازت کو بدبو کے رسیہ بن گئے ہیں میتھر بن گئے ہیں تو خوشبو برداشت نہیں ہوتی اگر ہم خوشبو والے بن جائیں گے گورو معاست صادقین کے زمرے میں اگر آ جائے گے سچوں کے ساتھ رہتے والے تو پھر ہمارا دل ان چیزوں میں نہیں لگے گا بلکہ وہاں صرف کو کٹ کٹ کر اپنے گھر کی خانکہ محمدی میں بیٹھنے والے بنیں گے اور اپنے آپ کو سبحانہ بہت ضروری ہے اس لئے ہمیں حیدرباد کی مجلس کو بھی یہ بات پرس کی تھی کہ شریعت کے انظام چلنے کا ہے وہاں پر روئے بھی تو آگے بڑھ جا سکتے ہیں اور کم چلنے والوں کو بھی اپنے ساتھ لینے کے لئے روکر ان کو ساتھ لے سکتے ہیں یہ شریعت کے انظام میں یہ چکر طریقت کی راہ میں مت رکھو سب کو لے کر چلنا ہے نہیں چڑھنے والے بھی ہے تو ان کا بھی انتظار کرنا نہیں یہ طریقت کا نظام چڑھنے کا ہے کہیں کہیں ایک اونچا پہاڑ ہے اور ایک پلین روڑ ہے روڑ پر چلتا ہے آدمی پہاڑ پر چڑھتا ہے چلنے کا فارمورہ چڑھنے میں چلتا کیاں سے نہیں یا پھر چڑھنے کا فارمورہ چلنے میں چلتا کیاں سے کوئی کرے کے نہ کرے کوئی ساتھ دے کے نہ دے وہ پلٹ کے بھی پیچھے نہیں دیکھیں گا کہ میرے ساتھ میں پورپون ہے چڑھنے والا کو اپنی منزل کو دیکھ کر دم پکڑ کر چڑھتا رہے گا تو وہ پھر چڑھنے کی منزل اپار کرے گا اب فارمورہ چڑھنے کے معاملات میں چلنے کا استعمال کیا کیا ہوگا منزل پہ پہنچے گا یا کھا پہنچے گا نیچے گرے گا اور ایسا گرے گا کہ چڑھنے کی دوبارہ عمت ہی نہیں کرے گا پاڑ پہ چڑھنے والا اگر پڑھ کے پیچھے دے گا خون کو نہ رہے میرے ساتھ میں تو پھر ایسا پلٹ کے گرنے کہ گرنے پر پامہ بھی نہیں ہاتھا پامہ اٹھنے کیوں جائیں گے چڑھنے کی حمت ہی نہیں کرے گا چلنے کے روڑ کے اوپر تو چل جائے گا جب چل رہے تو یہ چل جاتا ہے چلنے کے راستے پر چلتے چلتے ذرا روڑ بھی گیا ہے دم لے لیا ایک دو منٹ کے لیے روڑ گیا پانچ منٹ کے لیے روڑ گیا پانیوں نہیں پی لیا پھر چلنا شروع کر دے یہاں روڑنا جمتا ہے چلنے کے لیزاموں کے در میں شریعت میں کفارہ بھی ہے خضا کی عدا بھی ہے یہاں پر فیدیا بھی ہے لیکن طریقت میں طریقت میں یہ ساری چیز ہے یہ کسی کی ریاضی نہیں ہے یہاں پر تو چڑھنے کا نظام ہے چڑھنے کا مطلب یہ فستو رب القعبہ فستو رب القعبہ ایک صاحبی شہید ہوئے تو کہا کہ رب قعبہ کی قسم میں تو کامیان ہو گیا کیا ہو گیا شہید ہو گئے کامیان کیا مطلب منزل کو پا لیے جس کے لیے دم پکڑ کر چڑھ رہے تھے وہ مصطفیٰ جانے رحمت کی خوشنودی مل گئی وہ رب کی رضا مل گئی وہ پنجہ طلبات کی نظمت مل گئی فستو رب القعبہ رب قعبہ کی قسم میں تو کامیان کیسے کامیان یہاں شہید ہو کر کامیان ہوتے ہیں یہاں کا فارمولہ الگ ہے یہاں چلنے کا نظام نہیں ہے زندگیوں کو ذائر مت کرو ہر ایک اپنی انڈیجوال انفرادی اعتبار سے چڑھنے کے نظام پر ہے اور ہر ایک کی نظر اپنے چڑھنے کے اوپر رہنی چاہیے اور چڑھنے کی منزل ہم نے آپ نے دے دی یہ نہیں ہے کہ گلے میں گھنٹی بن کر اپنی ہاتھوں میں ہم نے رکھ لیا ہو بلکہ ہم نے تو خیر دیا کہ اپنی اپنی حمد کے ساتھ میں میرے غریب نواز تک پہنچو ان کی چوکر تک پہنچو غریب نواز تک پہنچو اولیاء تک پہنچو آخر میں ایسا گر کے گھٹنے اس کے پھوڑ جائیں گے کہ پھر چلنے کے بھی قابل نہیں رہے گا چلنے کے بھی شریعت کے قابل میں نہیں رہتا ہے وہ جو طریقت کی راستے لڑ جاتا ہے چلنے کے قابل شریعت کے قابل میں نہیں رہتا ہے کیوں کہ لڑکہ اپاہ ہے یہ جو لڑک جائے جس کے ہاتھا پاہاں گھٹنے اٹھنے پھڑ جائے وہ چلنے کے قابل ہے سکتا ہے جی اگر گرتا نہیں چڑنے کی ہماقت نہیں کرتا تو کم از کم گھٹنے اٹھنے صحیح سلامت ہے تو چلتا ہو سکتا تھا چل کے جنت تک تو چل جاتا تھا شریعت میں چل کر یہ جنت کو تو حاصل کر لیتا جاہمت سے بچ جاتا لیکن ہی ہماقت کر کے کہ میرے اندر بھی ہمت ہے میں بھی چڑھتا ہوں اور جو خامخہ کی ہماقت کے لیے چڑھنے کے راستے کو اختیار کرے پھڑتی کے در میں چڑھا دم پھڑ گیا دم پھل گیا اس کا عمت نہیں رہی اور ہٹی پھسلی ایسے ہی کتنی ہماقت کیوں کیا چلنے کے راستے پر رہنا تھا چلنے کے راستے پر رہنا تھا اب تو وہاں سے لڑک گیا ہے گر گیا ہے تو چلنے کے بھی تو قابل نہیں رہے گا اس لیے بزرگوں نے کہا بل حوا سپاؤں نہ رکھیے اس راحت کے اندر میں یہ رہے گزر عام نہیں ہیں یہاں پر تو اپنی چتا کو خود آگ لگانا پڑتا ہے اپنے جذبات کے گلے پر خود کو چھوڑی چلانا پڑتا ہے اور خود اپنے جیتے جی اپنے آگ کو مروانا پڑتا ہے کسی کا بندہ بن کر بندگی کرنی پڑتی ہے یہ مردانِ خدا کا مردانِ علی کا نظام ہے یہ چھچوروں کا نظام نہیں ہے یہ دنیا طلبوں کا ناظر اور طالبوں کا نظام نہیں ہے یہ نیمو پانی والوں کا نظام نہیں ہے اپنے کاروبار اپنے بچوں کی دنیا کو سمارنے والوں کا اور علاج اور بھی مریضوں کا اور مریضوں کو علاج کا یہ نظام نہیں ہے یہ اللہ کے واسطے کی نظاموں سے عمت کو قطرے میں مٹ داروں یہ نظام تو مدیرے کی قاب کو دلانے کا نظام ہے یہ تو غوث و خاجہ کی نجبکوں کی دلانے کا نظام ہے اس لئے میرے آقاں نے فرما دیا تھا ایک صاحب نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے محبت کرتا ہوں میرے محبت آپ کو چاہتا ہوں محبت کر رہا ہوں میرے آقاں نے فرما دیا تھا سوچ کر بولو کیا کہہ رہا ہے اب دکانداریت چل رہی ہے خانقاہوں کے نام پر بیری مریضی کے نام کے اوپر دنیا کے بازاروں کے دکان لگیتی ہے کوئی مناسبت نہیں ہے اس کو کوئی دنیا بھرانے کے لئے خانقاہوں نے نہیں آیا چاہیے اس کا آخرہ برباد ہو جائے گا اس کی نسبت ختم ہو جائے گی وہ دین پر چلنے کے لئے قابل نہیں رہے گا پھر میرے آقاں نے فرمایا اور صاحب نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں تو کہا کہ سمجھ کر بولو پھر فرمایا کہ اور سوچ کر بولو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا مفہن یہ کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں تو پھر تیار ہو جاؤ اس بات کے لئے کہ دنیا کی پریشانی دنیا کی مصیبتیں تمہاری طرف میں ایسی آئے گی جیسے چڑان سے دھران کی طرف میں پانی آتا ہے اور جو اپنی دنیا کو اللہ اس کے رسول اور غوث و خاجہ کے نام پر برباد کرنے کی جن کے طرح میں حمد ہے وہی اس راہ کے اندر میں چلیں گے اور منزل تک پہنچیں گے یہ کون سا پار مولا ہے کہ پیر یہ وجہ میں چلو خانخان کے لزام میں چلو یا غوث و خاجہ کے پاس پہ جاؤ تمہارے دنیا کے کام آن لائن بن جاتے ہیں اور دنیا بنانے کے لئے مجرموں پاس میں جاؤ اور دنیا کے کام بنانے کے آسے مرید بن جاؤ اور دنیا کے کام بنانے کے لئے جاؤ پیروں کے پاس میں اوریا کے پاس میں یہ رخ بالکل نہیں ہے یہ دھوکہ دے رہے ہیں تم امت کو میرے آفاں کی امت کو معصوم امت کو دھوکہ مت دو کیوں؟ یہ بڑے بڑے ظالم بڑے بڑی گمجوں پر بیٹھے ہوئے امت کے سعودے کر رہے ہیں یہ رخ ہے نہیں بلکہ یہاں پر تو ان کو جن میں منزلوں کی طلب ہے اس خانقہ کے نظام کو تم عام نظام کی طرح سے بس سمجھو خیر کے خوکر بن کر عیتر عیتر کے خوشبو والے بن کر عیتر کی خوشبو کی قدرنا بن کر خوشبو کو دھونے والے بڑھوں سمجھ گئے؟ ایسے بنو گے تو پھر اس کے لئے ضروری ہے کہ پورو معصصہ کے لئے صحبت کا ہونا ضروری ہے سنگھت کا ہونا تمہارے اٹھے بیٹھے ہیں چوبیس گھٹے میں تم یہ سوچ لو کہ کتنے گھٹے تم سنچوں کے ساتھ پر رہنے کسی طرح کرتے ہو فون پر بھی ہے تو ساتھ ہے نہیں دیوان خانے میں ملاقات گئے تو ساتھ ہے نہیں اللہ تعالی حق کے ساتھ ان کو آگے بڑھائے ان نظاموں میں چڑھنے کی عمت کے ساتھ آگے بڑھیں یہ کچھ کرو فحق اللہ علیہ اللہ اللہ موسیقی